حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کا صرف ایک ہی وار کر کے مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے حضرت امام علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بارے میں کون نہیں جانتا دنیا کا ہر انسان اچھی طرح سے واقف ہے جنگ خیبر کے اس واقعے کے بارے میں کہ کیسے حضرت امام علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھار کر پھیک دیا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام نے مرحب کو کیسے مارا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے حضرت امام علیہ السلام نے مرحب کا مقابلہ کیا جب حضرت علیہ السلام اور مرحب آمنے سامنے آئے تو ان میں کیا گفتگو ہی سب سے پہلے حملہ کس نے کیا اور مرحب کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے جنگ خیبر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور حضرت امام علیہ السلام قلعے خیبر کے سامنے آئے حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ چھ سپاہی اور بھی تھے جو کی حارس سے مقابلے کے دوران حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن مقابلہ حضرت علیہ السلام نے اکیلے کیا تھا حارس جو کہ مرحب کا بھائی تھا اور سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے حارس کو قتل کیا تھا جس کے فوراں بعد مرحب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر کلے سے بہار آیا مرحب کو جب بتایا گیا کہ حارس مارا جا چکا ہے تو اس بات پر مرحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارس جیسے بہادر اور ڈلیر جنگچو جسے دیکھ کر ہی عرب کے بڑے بڑے بہادر بھی کاپ جاتے تھے اسے ایک شخص نے صرف ایک ہی وار سے قتل کیا مرحب نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں تو مرحب خود حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے باہر آئے قلے سے باہر آتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے میں روح زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا جب قلے کا دروازہ کھلا تو مرحب کے ساتھ تقریباً دو سو سپاہی قلے سے باہر نکلے جب مرحب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں دو تلواریں کچھ علماء کا بیان ہے کہ دو تلواریں اور ایک کلہاری تھی جب مرحب اور حضرت امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو خیبر کے قلے کے سارے سپاہی خوشی سے مرحب کے نالے لگانے لگے مرحب گرور اور تقبر سے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے تو میرے بھائی حارس ابن ابی زینب کو تم نے قتل کیا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اسے امان دی تھی وہ خود ہی جنگ پہ اسرار کر رہا تھا میں نے کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو اور یہی بات میں تم سے بھی کرتا ہوں مرحب یہ سب سن کر اپنی طاقت اور گرور میں پورے مجموعے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کیا میں؟ میں مسلمان ہو جاؤں کیا؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا تمام الہی ادھیان ایک دوسرے کا دعام ہیں جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے مرحب نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو مرد ہو تو میرا مقابلہ کرو سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں جنگجو ہوں جوان ہوں اور طاقتور ہوں اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کے وار دیکھو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرحب کے چہرے کا رنگ اور گیا اور حقہ بکہ رہ گیا کیونکہ مرحب کو اپنی ماں نے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا کہ تمہارے شیرزے سے بیٹے ہوں گے جن سے مقابلہ کرنے کی جرت پورے عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لریں مرحب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا لیکن مرحب بہادر تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹا حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار ہوا مرحب نے حضرت امام علی علیہ السلام پر تین وار کیے جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دئیے حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بلکل خالی تھے حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا اگر تو ہمارے خون کا پیاسہ ہے محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہیں مرحب غصے میں لال ہو کر وار پہ وار کرتا گیا اور کہتا ہے خضول باتیں مت کرو ہم کبھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے نبی ہیں مرحب کہتا ہے ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین مرحب حضرت امام علی علیہ السلام کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کرتا جا رہا تھا جب مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے مرحب کے دو ٹکرے کر دیئے حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار مرحب کے سر سے گسی اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی سارے سپاہیے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ہوا کیا روشنی کی رفتار سے تلوار چلی اور مرحب جیسا تھا ویسا ہی خراہے کچھ ہی لمحوں بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں واپس ڈالی تو اسی وقت سبھی نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکرا ایک طرف اور دوسرا ٹکرا دوسری طرف زمین پر گر پڑا حضرت امام علیہ السلام کے اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ و اکبر کے نارے بلند ہوئے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا حضرت امام علیہ السلام اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی دو انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اخار کر سامنے خندق پر رکھ دیا اور یہ خیبر کا قلعہ حضرت امام علیہ السلام نے صرف دو ضرب میں فتح کیا موسیقی